جے شنکر کی اور بڑا سٹرکٹ قسم کی ان کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں پاکستان کو لے کر انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ جی دن میں ہم ٹریڈ کریں اور رات میں ٹرئرزم چل رہی ہو اور اسی طرح کی کئی انہوں نے جو ہے سخت باتیں کیے جو کہ پہلے ہم نے نہیں دیکھا ڈاکٹر جے شنکر کا یہ روح یا یہ کہیے کہ پاکستان میں بھی ان کے بہت فین ہیں اور نہ صرف یہ کہ عام سٹیزنز بھلکہ ہمارے پلیٹیشنز بھی تعریفیں کرتے ہیں ڈاکٹر جے شنکر کی تو سر ایک دم سے اب اتنے سٹرکٹ قسم کی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ بلاول بھٹوں کے بات سے کیوں آ رہے ہیں دیکھیں اسٹرکٹ نہیں آ رہی ہیں یہ بات یہ کہا جا رہی کہ it's time for course correction پاکستان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اب آپ چیزوں کو دیکھنے کا نظریہ change کیجئے for god's sake کیونکہ انہوں نے کہا ڈاکٹر جے شنکر نے کہ ہماری پچھلی جو گورنمنٹس تھی انہوں نے ابھی تک ایسا کیوں نہیں کیا تھا وہ میری سبحج میں نہیں آتا یعنی کی کیوں ہم لوگ terror talks کو یا terror کو normalize کرتے رہے کی terrorism بھی چل جیسے آپ دیکھیں تو آج سے مجھے آج دس پندرہ سال پہلے مجھے میں ایک talk show دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ تو اس میں کچھ اندوسٹرائر اور پاکستان کے دانشوار بیٹھے ہوئے تھے اور وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ بھلے terrorism ہو but we should have a talk which is irreversible and without stopping continuous چاہے جو بھی ہو جائے تو وہ policy انڈیا نے چھوڑ دی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں if there will be a terror no talks آپ پھر terror کا جواب terror سے لیجئے جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے ہم اسی بھاشا میں بات کرنا چاہیں گے تو it's not a threat اس کو اگر میں ہوں گا as a constructive بات دیکھوں گا کہ now it's time to reassess ki جو ابھی تک ہم نے کیا ستر سال سے اس کا کیا result ہے we forgot se khouش کے ناکھول ہے اب revisit تو کرے گی کیا جو اپنے policy اپنائی ہے has it been fruitful اس نے آپ کو desired result دیا ہے اور اگر نہیں دیا ہے تو سامنے والا آپ کو وہی سمجھا رہا ہے کہ اب آپ کا پرانا طریقہ ہم نہیں چکار کریں گے تو اب آپ کے اوپر ہے آپ یہ کہیں کہ نہیں اس کی غلطی ہے یا آپ یہ کہیں کہ okay we are ready to amend our ways تو یہی ہے وہ کوئی ہارڈ سٹانس نہیں ہے we are just requesting پاکستان for god's sake آپ وہ کام کریں جو دنیا آپ کو سمجھا رہی ہے بار بار آپ کو joint statement میں بھی امریکہ mention کرتا ہے اگر joint statement میں آپ کا نام آ رہا ہے تو اگر امریکہ کا interest نہیں ہوتا تو وہ نہیں ڈالتے پاکستان کا نام جیسے رشیا کا نام انہوں نے demean کرنے کے لئے نہیں ڈالا کہ رشیا is also a terror state جبکہ سارے امریکنز مانتے ہیں کہ یہ joint statement that means America and India are jointly concerned with the terrorist policy of پاکستان so پاکستان should revisit اب آپ revisit کرو یار آگے بڑھو ہو گیا ستر سال پہ ستر سال آپ نے یہ policy کر کے دیکھ کے گھر کا بھی ستیا ناز کر دی ہے خود کو بھی terror victim کہہ رہے ہو آپ تو it's time to revisit so more than criticizing Mr. Jashankar or being harsh ہمیں لگتا ہے پاکستان کو اب time آ گیا ہے کہ they should look inward اب وہ اندر دیکھیں retrospection کریں تھوڑا لیکن اندر ظاہر ہے کہ پاکستان کی جو state ہے یا اس کی طرف سے جو ministers ہیں ان کی طرف سے تو فیلال تو اسی قسم کا جواب آئے گا جو کہ سخت ہوگا اور ایسا ہوگا کہ نہیں جی ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے لیکن آپ کے خیال سے یہ لوگ اس چیز کو ختم کیوں نہیں کر پا رہے ہیں ٹھیک ہے بار 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 بات کی جاتی ہے کہ آ جاتا ہے کہ ہاں جی ہم operations launch کر رہے ہیں ڈیلی کے حساب سے جو ہے وہ افغانستان بورڈر پر بھی جو ہے وہ operations کیے جا رہے ہیں اس کی بارے میں بھی news آتی رہتی ہیں almost ہر دن اگر آپ google کریں آپ search کریں پاکستان news کو تو آپ کو وہ ملیں گی لیکن یہ اس کو fast track میں کیوں نہیں ڈال پا رہے ہیں کوئی consensus نہیں ہے آپ کے ہاں پہ سب سے بڑی problem ہے many power centers یہ اس کا اگر آپ analysis کریں گے تو چار reason ایک تو constitutional problem ہے آپ کے constitution ایک document ہوتا ہے جو کی supreme powerful authority کا creation کرتا ہے اسی کو constitution کہتے ہیں constitution کا مطلب ہوتا ہے to create to کسی چیز کو بنانا آپ کی constitution نے بنانا republic کو بنایا ہے اب آپ کے ہاں پہ آرمی بھی supreme ہے جو ملہ مولانا ہے وہ بھی supreme ہے اور جو پی اینے ایم اینے کے ممبر ہے وہ بھی supreme ہے تو کیسے چلے گا کس کے پاس power ہے سب ایک دورسے سے روڑ دیں یعنی ابھی آپ دیکھیں اگر آپ کیا جو ریسنٹ ہسٹری ہے جو موسکل سے ایک دو دو تین چار مہینے کی ہسٹری کو ہم ایسے کریں کہ government نے ایک particular extra constitutional authority نے government کو گرائیا تو اس political party نے ایکسرا constitutional authority یعنی آمی کے اوپر attack بول دیا اب اس کے بعد جو supreme court ہے وہ کہہ رہے parliament سے election کراؤ parliament کراؤ election نہیں کرائیں گے تو supreme court نے عمران خان کو کچھ اگر بیل بیل دیا تو private party کے لوگوں نے supreme court پہ حلاب ہو دیا کون سرکشت ہے supreme court پہ بھی political party چڑھ بیٹھی اور کہنا میں آرمی پہ بھی political party چڑھ بیٹھی تو point یہ کہ کوئی کسی کی respect نہیں کرنا چاہتا کیونکہ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ ہم جیسے قرآن ہے ہر کوئی یہ کہے گا کہ بھائی اس کتاب میں جو لکھا ہے ہم آنکھ بند کر کے مانیں گے جب تک پاکستانی یہ نہیں کہیں گے کہ جو constitution میں لکھا ہے اور اس کے دورہ بنائے گئے authorities کے دورہ جو بھی کہا جائے گا ہم آنکھ موند کے مانیں گے تب تک آپ کے یہاں پہ یہ چیزیں نہیں رکھیں گے کیونکہ اتنے power center ہے اور power center کے اندر سب power center ہے جس کا classic example آپ دیکھ لیجئے کہ جب Samuel پیٹی والا ہوا تھا آپ کیا incident جب فرانس کی embassy کو آپ کیا کہا جاتا کہ باہر بھیجو تحریک لبائک لوگوں کے دوارہ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ تحریک لبائک کے جو بانی تھے میں نام بھولا ریزوی صاحب خادم حسین ریزوی آپ کو بھلایا گیا انہوں نے پورا پورا protest launch کیا جب وہ protest ہاں سے نکلتا ہو تو خادم ریزوی صاحب ہی پیریش ہو گئے اس کے بعد نئی system کو create کیا گیا اتنے system میں اگر even political party میں بھی ان کے اندر subdivisions ہے آپ کو streamline کرنا پڑے گا ایک جو nation جواب برانا چاہتے ہو ایک ideology کو propagate کرو نا آپ پچاس ideology ہیں کوئی کہ رہا ہے کہ ہم secular ہیں کوئی کہ رہا ہے کہ ہم TTP کو مانتے کوئی کہتا TTP کو نہیں مانتے سر ہوتا چونکہ institutional liking نہیں ہے institutional جو wisdom ہے وہ نہیں ہے تو لوگ personal wisdom کو institutional wisdom بنا دیتے ہیں تو آپ کا ریزن یہ ہے تو آپ پہلے constitution سے سروات کریں اور کتابوں سے سکول کی سروات کریں constitution کو ریٹریکٹ کریں نیا constitution بنائیں اور اس constitution کو آپ اپنے سب سے پیارے ملک ترکی کے طرز پہ بنا آپ کو ہندوستان کے طرز کا constitution نہیں چاہیے جو ترکی کے constitution میں لکھا آپ وہ follow کر لیں آپ نے کبھی ترکی constitution پڑھا ہے میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے اور آپ اپنے جو ویدوان نے ان سے بولی یہ لکھے اپنے constitution کے لئے اپنے constitution لکھا دکھا ہے افرمن ایٹرنل ایٹرنل existence آف ترکیش مدر لینڈ اب بتائیے پاکستان کی مدر لینڈ کہاں ہے پاکستان کا ایٹرنل مدر لینڈ تو انڈیا ہی ہوگا نا اور یہ ترکی کہاں ہیں یہ ترکی یورپ میں ہے ترکی ترکی مدر لینڈ ترکی مدر لینڈ لائز سنٹرل ایسیا وہ اپنی ہسٹری چاہ اپنے آپ کو جوڑ دیں انہوں نے یہ نہیں کہا یہ مسلم مدر لینڈ ہے انہوں نے نہیں کہا مسلم لینڈ وہ ترکی لینڈ ترکی 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 اسلامی سرکی ترکی سرکتے اگر آپ ریپبلک ہے تو آپ اسلامی نہیں ہو سکتے دونوں چیز کیسے کر دیجی گا بلکل صحیح لیکن سر اس میں ایک چیز اور میں ایڈ کرنا چاہوں گی اور سمجھنے کے لیے آپ سے کہ یہ بھی یہاں پر ایک impression ہے پاکستان میں گورنمنٹ کا بھی اور لوگوں کا بھی کہ جب کانگریس کی گورنمنٹ ہوتی ہے تو پاکستان کے ساتھ ٹرمز ٹھیک ہوتے ہیں اور عمران فان نے بھی کہا کہ جب تک مودی جی ہیں جب تک تو کوئی بات ہو نہیں سکتی تو بی جی پی کی گورنمنٹ جب ہے تو تب سے یہ تینشن زیادہ بڑی بھی ہے اس کی وجہ کیا سر مطلب کیوں جو ہے وہ پی جی پی کی گورنمنٹ کے ساتھ پاکستان کی سٹیٹ یا پاکستان کی جو سٹیبلشمنٹ ہے وہ چلنی پا رہی اور یہی حال ہم دیکھتے کہ کانگریس کی لیے کہا جاتے کہ جی وہ بڑے فرینڈلی ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے ٹرمز بڑے صحیح رہتے ہیں اور یہ بڑے دشمن ہیں مجھے نہیں لگتا میں ایک بات کہہ رہی ہوں جو یہاں پہ مجوریٹی لوگ کرتے ہیں تو اس کا آپ کو کیا ریزن لگتا ہے کہ کیوں کر رہے ہیں چھوز کی پاکستان میں انٹریلیکٹیل بینکربٹی ہے 1946 میں کانگریس کی گورنمنٹ تھی تب تو آپ پاکستان مانگ رہے تھے تو آپ کی سمبند کیسے تھے 1947 میں 1950 میں بارے 1947 میں کانگریس کی گورنمنٹ چلی تھی پھر آپ نے کشمیر پہ ٹیک کیوں کر دیا 1965 میں تو لالبادو شاشی جی کانگریس کی گورنمنٹ تھی انہوں نے آپ کے اوپر ڈیکلیر کر دیا کیونکہ آپ تو آیتے کی کشمیر میں ہم گھوسیں گے تو لڑائی کشمیر میں ہوگی انٹرنیشنل بورڈر نہیں کھولے گا لیکن آپ نے آپ کی جو imagination کے بیانڈ لال بادر شاتھی جی نے پنجاب میں اور راجستان سیکٹر میں بورڈر کھول دیا انٹرنیشنل بورڈر آپ بھوچک کے رہ گئے کانگریس کی سرکارتی انیس سو اکتر میں جب آپ نے بنگلہ دیش میں کہا ہی اس پاکستان میں ہماری انٹرنل میٹر میں جس کو چاہے مار دیں یہ بھارت کون ہوتا ہے بولنے والا تب بھی کانگریس کی سرکارتی اور اندرہ گاندی نے گھوم گھوم کے سارے لوگوں سے کہا کہ ہم ان کو سبق سکھائیں گے کیونکہ یہ جو کر رہے ہیں اس پاکستان میں وہ ہمیں برداست نہیں ہے توڑنے والا آپ کو کانگریس تو یہ انالیسز تو کر لیں صحیح سے بھائی ابھی پچھلے کچھ سمیہ سے دس پندہ بیس سالوں سے کانگریس کی thought process آئی ہے جس میں وہ left leaning ہے تو وہ اپنی انٹریس کو اتنا forceful نہیں رکھتے یہ بات سچ ہے لیکن اور یہی بھارت کی جو بھارت میں جو یہ انگڑائی لے رہا ہے بھارت کا جن مانس بھارت کی جن چیتنا بھی جگ رہی ہے بھارت اپنی identity کو لے کے اور affirmative ہو رہا ہے کانگریس اس identity کو اتنا affirmative نہیں کرنا چاہتی تھی دیکھیں ایسا اگر آپ دیکھیں کہ جب بہت history میں نہیں جانا چاہتا لیکن کانگریس نے بھارت کو اس کی identity سے اتنا دور رکھنے کی کوشش کی اس کو اس کو جو ہے ہندو مسلم سکسائی کے نظر سے دیکھا ہم اب جو نئی dispensation آئی ہے وہ بھارت کو ایک historical heritage کے روپ میں دیکھتی ہے وہ ہندو مسلم سکسائی کے روپ میں نہیں دیکھتی وہ بھارت کو بھارتی کے روپ میں دیکھتی ہے اس لئے وہ assertive ہے بھارت کے انٹریس کو لے کر کے ورنہ اگر آپ ہندو مسلم سکسائی کے انٹریس کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا اگر ہم پاکستان کے لیے کچھ اچھا کریں گے تو ہمارا مسلم بینک ووٹ ہے ووٹ بینک جو ہے وہ کچھ ووٹیٹڈ رہے گا لیکن ایسا نہیں کہ کانگریس کے ہمیشہ آپ کے ساتھ اچھے رہے ہیں کانگریس کے سمیہ میں ہی آپ ٹوٹے ہیں بھائی دو دو وار کانگریس کے سمیہ میں لڑی گئی ہے تو یہ تو فیکچولی کریٹ ہے دس پندہ سال سے یا بیس سال سے جو ایک soft approach تھا اس approach کا reason کچھ اور تھا مگر اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کانگریس کے سمیہ میں آپ کی وہ اچھی رہی ہے ہندوستان کی policy اب تھوڑی assertive ہے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں no terror no talk پہلے کیا policy کی irreversible and non stoppable کچھ بھی ہو جائے ہم بات کرتے رہیں گے یہ policy اس policy کو stop کر کے انڈیا نے کہا ہے the policy has been shunned away and they says if you will commit terror no talks rather surgical strike بالکل صحیح لیکن سر کیونکہ میں نے اسی لئے پوچھا کہ یہاں پہ زیادہ تر لوگ یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اگر کانگریس کی گورنمنٹ ہوتی تو وہ چاہتے ہیں پاکستان سے دوستی اور پی جے پی کی گورنمنٹ جو ہے اس کے لئے کہا جاتا ہے کہ جب بھی elections آتے ہیں کیونکہ ابھی بھی elections آ رہے کہ تب یہ وہ پاکستان کے ساتھ لڑائی جھگڑے کی جو فضائے وہ زیادہ بنا دی جاتی ہے تو اس لئے میں نے سوچ ہے میں آپ سے پوچھوں کہ آخر کیا ریزن ہے لیکن سر ساست آپ کے خیال میں جو اس وقت جس طرح کی success مل رہی ہے بی جے پی کی گورنمنٹ کو اور اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمیں بہت دور نظر آتی ہے کانگریس اس ریس میں یعنی کہ جتنا ابھی وہ کوشش کریں ایک دو جگہ جیتے بھی ابھی last کچھ elections ہوئے تھے آپ کیاں تو لیکن اس کے باوجود ابھی دوبارہ جو ابھی سے کہا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ موڈی جی کی ہی آ رہی ہے تو انہوں نے ایسا کیا کام کیا ہے جو ان کا hold جو ہے وہ اتنا سٹرونگ ہے اور کانگریس جو ہے وہ ہمیں کہیں دکھائی نہیں دیتی مطلب نزدیک بھی کہیں دکھائی نہیں دیتی دیکھیں کانگریس راحل گاندھی جی کے انڈر میں جو ہے اور چونکہ وہ ہمارے نیتا ہیں چاہ سے بھارت کے نیتا ہیں وہ ان کی کانگریس extreme left leaning کانگریس ہے ان کا ایک مسلم کے پتی soft corner ہے جو کی لوگوں کو تھوڑا سا وہ ہو لگتا ہے جیسے تین سو ستر پہ بھی انہوں نے ڈاوہ ڈول رکھ لیا تین سو ستر کو support کریں کی نہیں کریں جب ان کو بھارت کی unity اب اگر وہ نہیں اس کو کھل کے assert کریں گے کہ ہم تین سو ستر کا support کرتے ہیں آپ اگر آپ dual instance لیں گے کی نہیں ٹھیک تو ہوا مگر procedure غلطہ وہ ان کی assembly کو session میں ہونا چاہیے تھا آپ نے president rule لگا کے کیا دنیا سمجھتی ہے اس طرح کی باتیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں تو اور انڈیا ایک rising civilization ہے indians کو اب اپنے indians ہونے پہ confidence آنے لگا ہے پہلے نہیں تھا ہمیں indian ہونے کی شرمنگی کا احساس کرا جاتا تھا ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ تم رام رام مت بولو کیونکہ سامنے والے کو برا لگتا ہے بھئی ہمارے ہاں سیکڑوں سال سے رام رام بولتے ہیں لیکن ہمارے ڈر کے رام رام بولنا بند کر چکے تھے کیونکہ ہمیں لگتا تھا سامنے والا ناراض ہو جائے گا اور یہ آج بھی کئی لوگوں کی مان سکتا رہتی ہے وہ لوگ اتنا جسے کہتی ہے back foot پہ چلے جاتے ہیں تو یہ assert کر رہا ہے indian bjp آج جو دیکھ رہی ہے bjp کا جو success ہے یہ صرف آج نہیں کہا جا سکتا کانگریس کے پتن کی شروعات تو انیس سو پچیس میں ہو گئی تھی جب کانگریس کی policyوں کے دوارہ انہی میں سے ٹوٹ کر کے rss کا نرمار ہوا چونکہ کانگریس کو لوگوں نے دیکھا ہی کانگریس اپنی مٹی سے زیادہ اپنے vote bank کے لاجمیتی کرنا چاہتی ہے یہ ایسا ان لوگوں کا جو لوگ کانگریس سے الگ ہوئے ان کا کہنا تھا میرا کانا میرا میرا ایسا بانا نہیں ہے میں کانگریس کو بھی ایک بہت اچھی nationalist party مانتا ہوں لیکن rss جو بنایا وہ تو کانگریسی لوگ تھے نا کانگریس سے ہی ٹوٹ کے ہیٹ گوار کانگریس کے member تھے انہوں نے توڑ کر کے 1925 میں rss بنائی اور rss جس purpose کے لیے بنی کہ بھارت ایک ہے ایک دیش ایک پردھان یالی یعنی unity in diversity کو جو مجبوط کرنا تھا کہ ہم بھارتی ہیں میں ہندو مسلمان سکھ اس پرشن نہیں دیکھوں گا سب کو بھارتی دیکھوں گا یہ philosophy کو لوگوں تک پہنچانے میں بھارتی جنتہ party کو کم سے کم 85-90 سال لگے لیکن 85-90 سال بعد آپ کو دیکھیں وہ جو سو سال پہلے وہ سیڈ بویا گیا تھا rss کے دورہ 1925 میں وہ what which کے روپ میں سامنے آ گیا ہے اور اس کا ڈرین بودی جی اور امیس چاہ جی اس کے ایک بہت able فل ہیں تو بات ہندو مسلمان کی نہیں ہے بات بھارتی اتاقی ہے اب ہم بھارت کو ہندو مسلمان کے نجریہ سے نہیں دیکھیں گے نہیں نہیں سر میں میں نے ہندو مسلم کی بات بھی نہیں کی تھی میں یہی کہہ رہی تھی کہ political parties کی power کی بات کر رہی تھی سر بیچ میں ایک party عام آدمی party کر کے بھی ایک party آئی تھی وہ گذر گئے سر عام آدمی یہ دیکھیں لوکل متوں کو لے کر کے کہ ہمیں جو ہے بجلی چاہیے اور میں خود بھائی ایک سمیں ارون کے جی وال جی آپ کو میں بتا دیتا ہوں جب ارون کے جی وال نے یہ انڈیا against corruption شروع شروع کیا تھا نا آجارے کے ساتھ ملکہ میں اتنا پربابیت تھا کہ میں اس میں نیا نیا young professor تھا میں 29-30 سال کا رہوں گا یا 30-32 سال کا رہوں گا تو نا میں نے ان کو اپنی سیلری اس میں میری کوئی چالیز بیالی زیاری سیلری آتی تھی ازا اسسسٹن پروفیسر میں نے آدھی سیلری ان کو ڈونیٹ کی تھی اتنا بڑا فین تھا میں ارون کے جی وال جی کا اب میں ان سے بڑا دکھی ہوں مجھے نہیں لگتا آپ کا کوئی بیدن نہیں ہے وہ انہوں نے اپنی پارٹی میں لوگوں کو توڑ فوڑ کری اور یہ لوکل دائرے تک سمیت تھی corruption کو لے کے لوگوں میں گصہ تھا چونکہ جو اسمیں کی upa گورنمنٹ تھی اس کے اوپر کافی corruption کے الزام لگ چکے تھے اور موڈی جی نے آ کر کے corruption free government دیا دی لوگوں اب satisfied ہے تو عام آدمی party کا جو بیس تھا anti corruption movement وہ پھوڑی جی اس کو قتم کر دیا لیکن سر last میں میں یہ پوچھوں گی کہ جیسے ڈاکٹر جیشنکر کہہ رہے ہیں ہم نے بھی بات کی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ دن میں جو ہے وہ ہم trade کریں اور رات میں جو ہے وہ terror ہو رہا ہو اور اس طرح سے relations نہیں بنیں گے لیکن سر کرکٹ کھیلنے کو تیار سر ایشیا cup میں بھی کھیل رہے ہیں اور ورلڈ cup میں بھی کھیل رہے ہیں سر وہ بھی تو دن اور رات دونوں ٹائم ہی ہوتا ہے کرکٹ تو آپ کو پتہ ہے موزی جینک کے نام کا تو یہ نام چینج کیا گیا ہے اس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے دو دن سے کہ جی اس میں ڈیڑھ لاک لوگ بیٹ سکتے ہیں تو سر اگر آپ کرکٹ کھیل سکتے ہیں دن میں بھی اور رات میں بھی تو سر پھر trade کے وقت کیوں ڈاکٹر جیشنکر اس طرح کے جیوانی باتیں کرنا ہے میں آپ سے تھوڑا سا ڈسیگری کروں گا ہم کرکٹ نہیں کھیل رہے ہیں ٹورنامنٹ کھیل رہے ہیں آئی سی سی سپانسر ایسے تو بلاوال بھٹو ساپ گوہ آئے تھے ابھی تو ان سے تو باتشیت ہوئی تھی ہاتھ ملائے گیا تھا نمشکاری ہوئی تھی سب کچھ ہوئا تھا دعا سلام ہوئا تھا لیکن